ترجمہ کندر عرفان شان نزول مشرقین تو مزاق اڑانے کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا کرتے تھے گویا کہ ان کو بہت جلدی ہے اور یہودی قیامت کے بارے میں امتحان کے طور پر پوچھتے تھے کہ وہ کب قائم ہوگی کیونکہ تورید میں اس کا علم مخفی رکھا گیا تھا تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں قیامت قائم ہونے کے وقت کا علم تو اللہ تعالی ہی کے پاس ہے اور اس کے سوا کوئی اس پر متعلع نہیں اور اللہ تعالی کا قیامت واقع ہونے کے علم کو مجھ سے مخفی رکھنا ایسی چیز نہیں جس سے میری نبوت باطل ہو جائے کیونکہ کسی شخص کے نبی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ اللہ تعالی کی تعلیم کے بغیر غیب کا علم رکھتا ہو علامہ احمد السعوی رحمت اللہ تعالی لی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم اس وقت دیا گیا جب ان سے قیامت کے بارے میں سوال ہوا تھا ورنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک اللہ تعالی نے آپ کو تمام غیبوں کا علم عطا فرما دیا تھا اور ان میں سے ایک قیامت کا علم ہے لیکن انہیں یہ علم چھپانے کا حکم دیا گیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کا موبند کرنے کیلئے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ خود سے کیا جانے شاید قیامت کا واقع ہونا قریب ہو نوٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمائے جانے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 187 کی تفصیل ملاحظہ فرمائے بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے اس میں نہ کوئی حمایت ہی پائیں گے اور نہ مددگار تفسیر سرات الجنان ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سبھی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس میں نہ کوئی اپنا حمایت ہی پائیں گے اور نہ مددگار جو ان سے عذاب دور کر دے اور انہیں اس سے خلاصی دے اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ کفار قیامت کی تیاری کرنے کی بجائے کھیل کود اور قیامت کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں جیسا کہ گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا سلوہ علی الحبیب سلوہ اللہ تعالی علی محمد سلوہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم